ایک اپ ڈیٹ دینی ہے پہلے میں نے گھر میں خرگوش رکھے ہوئے تھے اس کی جگہ اب میرا پرگرام گھر میں پرندے رکھنے کے ہے اور میں آپ کو وہ پورا سسٹم دکھاتا ہوں یہ ایک پنجرہ میں نے بنوایا ہے اور اس میں مختلف قسم کے پرندے ہم نے رکھنے شروع بھی کرنی ہیں اور کچھ آپ دوست ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا چیز میں نے لے کر اس میں رکھنی ہے مجھے بالکل نیا ہی شوق پیدا ہوا ہے پرندے رکھنے کا اس میں یہ اسٹریلین چڑیا ہے یہ بولتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کبوتر رکھے ہیں اسٹریلین کو لٹھے کبوتر پاکستان میں ہم بولتے ہیں کتنے پیارے اور خوبصورت کبوتر ہیں اس کے ساتھ ایک اور چوڑی کبوتر کی بھی ہم نے پرچیز کر کے رکھ لی ہے یہ مرغی ہے یہ بھی خوبصورتی کی طور پر میں نے پنجرے میں رکھ لی ہے اور یہ انڈے بھی دیے رہی ہے یہ بلکل دیسی پیور خالص دیسی مرغی ہے یہ چڑیوں کے شپیک بھی آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت پیاری اسٹریلین چڑیا یہ ہم نے اور بھی پرچیز کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہیں لکے کبوتر یہ پاکستان میں بہت مشہور ہیں اور یہ وہ برطن ہیں جن میں یہ پرندے پانی پییں گے اور اپنی خوراک کھائیں گے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے کے رکھا ہوا ہے ایک یہ تھا یہ ایک پہلے اور ایک یہ بٹی کا برطن جو ہے اس میں پانی کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی رکھا ہوا ہے تقریبا ہر پرندے کو علیہ دہ علیہ دہ برطن ہم نے دیا ہوا ہے اور اس کے علاوے بھی کاف ساری ہم ان کو سہودیات وہاں پہنچا رہے ہیں گرمی کے موسم کے اندر یہ ہم نے سولر پینل اور ڈی سی کرنٹ پر چلنے والے فینز بھی اس پنجرے میں لگا دی ہیں تاکہ شدید گرمی کی صورت میں پرندے کو تکریف نہ ہو یہ بھی ایک فین ہے اور یہ بھی ایک نیچے فین لگا ہوا ہے یعنی تین فین ہم لگا چکے ہیں اور تین ہم نے پلین کیے کہ اور بھی لگائیں گے تاکہ ہمارے ان چھوٹ چھوٹے معصوم پرندوں کو گرمی کی صدت کا احساس تک نہ ہو اور یہ لکے کبوتر جس کا میں ذکر پہلے کر رہا تھا انتہائی خوبصورت کبوتر ہے ان کے ٹانگو پر بال دیکھیں دوستو کیا خوبصورت بال ہے ان کے ٹانگو پر اور ان کی چال بھی بڑی مستانی سی ہے یہ ایک فین ہے یہ دوسرا فین ہے اور یہ نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں کلوزیو یہ تیسرا فین ہے جو سولر پینل پہ ہے اور رات کو یہ ڈی سی وولٹیج یعنی بیٹری پہ چلتے ہیں ساری رات ان کو ہم یہ سروسز مہیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اب ان کی پیار محبت کی نوگ زونگ لکے کبوتروں کی یہ دیکھیں آپ انسان میں جتنا شعور ہے ہیوان اور پرندوں میں اتنا نہیں ہے لیکن احساسات کے جذبے سے یہ پرندے بھی آری نہیں ہیں یہ ان کی بوزق کنار اور محبت کا نرالہ انداز دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا دماغ کتنا شعور دیا ہے حالانکہ یہ پرندے ہیں اگر یہ غیر شعوری کام بھی کریں تو ان کے لئے کوئی محجوب نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ احساسات کے جذبے والے کام کر رہے ہیں دوستو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کون کون سے پرندے رکھنے ہیں گھر میں کچھ پلین میں کر رہا ہوں بے تیتر سرخاب اور ایک بولنے والا توتہ یہ بھی میں اس میں اپنے گھر میں اس پنجرے میں رکھوں گا خوبصورتی کے لئے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل عارف ٹائم کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ